بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں دھیر سائی برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدر جلد دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدر جلد تل جائے میں اپنے چینل سسٹرز جیٹ کک پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں دو بہت زیادہ مزددار اور ایزی پیزی سی ریسپیز جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی ایک تو ہے ہمارے پاس چپلی کباب جو ہم متن سے تیار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے مسالہ رائس اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کباب ہوں چپلی اور ساتھ ساتھ مزددار سے مسالہ رائس ہوں جس سے ہمیں بریانی والی فیل بھی آ رہی ہو اور ساتھ ساتھ مزددار سا فلیور بھی آ رہا ہو تو آج میں آپ کو وہ ریسپی سکھاؤں گی جو یوزلی میں اپنے گھر پر ٹرائے کرتی ہوں میرے گھر والوں کو تو بہت پسند آتی ہے آج آپ لوگ بھی یہ ریسپی سکھیں اور پھر آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سٹیپ نمبر ون میں ہم لوگ یہاں پر شامی کباب تیار کریں گے جس کے لئے میں نے مٹن لیا ہے دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور کوکر کے اندر ان کو ایڈ کر دیا مٹن میں نے پہلے واش کر لیا تھا اچھے طریقے سے تاکہ بلیک کلوٹس اگرہ ریموو ہو جائیں اس کے بعد میں نے یہاں پر تین پیاز لیے تھے دو ٹمارٹر لیے ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ان کو بھی کٹ کر لیا تھا دس سے بارہ میں نے یہاں پر گرین چیلیز لی تھی ایک گلاس پانی لیا تھا اور ان تمام طرح چیزوں کو جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک گڑی لسن کی لی تھی اور اس کو اچھے طریقے سے چھین لیا تھا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اور اس کو مزید مزیدار بنائیں گے اس وجہ سے ہم جو ہے نا کوکر لگائیں گے اس میں ہم لوگ کچھ بیسک بیسک سے فلیورز ایڈ کریں گے اور مزیدار سا جو ہے نا یہ ہم شامی کباب تیار کریں گے یہاں پر میں نے کالی میر چلنی ہے ثابت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے گول دانے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر زیرا لیا ہے وان ٹیبل سپون ہی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ چیزوں کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ویسے تو میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں ان سے بہت زیادہ اچھا فلیور آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ جو ایک کلر ہوتا ہے شامی کباب کا سپیسیفک وہ ہمیں مل جائے اور ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے ریڈ چیلی فلیکس کی جس کو ہم لوگ دادر میچ بھی کہتے ہیں تو وان ٹیبل سپون میں نے اس کا بھی ایڈ کر دیا ہے جس سے بہت زیادہ اچھا سا فلیور آئے گا اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے کوئی ایک ٹرڈیشنل سا جو ہمیں فلیور چاہیے ہوتا ہے دس سے بارہ مینی ہاں پر گول لال میچن لی ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ لوگ کے گھر پر اگر تیز مسالے پسند کیے جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے ہائی کر لیجے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے کوکر میں کوکھ ہونے دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام تر چیزیں کتنے کم ٹائم میں کتنے اچھے طریقے سے کوکھ ہو گئی ہیں پھر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے پھر جو ہے نا ہم فردر پروسس کی طرف چلیں گے جو ہے جی ہمارا سٹیپ نمبر ٹو جس کے لیے یہاں پر ایک پیاز ایک ٹوماٹر اور تھوڑا سا دھنیا لیا تھا اور اچھے طریقے سے ان کو صاف کر لیا تھا کرش کر لیا تھا اور مکس کر کے جو ہے نا اچھے سے کباب تیار کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی فائن سی ان کی شیپ آئی ہے اب ہم جو ہے نا اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ انہیں سٹور کرنے ہیں تو آپ زیپر بیگ میں ڈال کے ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ انہیں فرائر کرنے آنا تو آپ یقین جانے کہ ان کی شیپ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ انہیں فریز کرنے آئے تو اس وقت سے ہم ان کو تھنڈا کرتے ہیں اب جی چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف جس کے لیے یہاں پر ہم مسالہ رائز تیار کریں گے دو کپ میں نے یہاں پر آئل لیا ہے لیسن اڈرک کا پیسٹ لیا ہے اب ٹو ٹیبل سپون اس سے ہم مزددار سے مسالہ رائز تیار کریں گے پہلے ہم لوگ مسالہ اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہاں پر میں نے بارہ سے تیرہ گرین چلیز لیں تھی اچھے طریقے سے ان کو کرش کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ مزددار سا فلیور آئے ہمارے رائز کی اندر فلیم یہاں پر میں نے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے ببرز اس کے اندر آنے لگ گئے ہیں آپ لوگ پہلے اچھے طریقے سے لیسن ادرک کی بھنائی ہو لینے دیجئے گا اس کے بعد میچیں ایڈ کیجئے گا نہیں تو جو میچوں کی ایک سموک ہوتی ہے وہ گلے کو لگتی ہے اور پھر کوکنگ کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ لوگ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ میچوں کو کم ٹائم چاہیے تو آپ لوگ انہیں ان کو بعد میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے دو گلاس چاول لیے تھے اچھے طریقے سے ان کو صاف کر لیا تھا واش کر لیا تھا ڈسٹ گئے ریموو ہو گئی تھی تو میں نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تاکہ مزے دار سے مسالہ رائز تیار ہو جائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سیمپل اور ایزی سا سٹیپ ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے اور ہم لوگ نے ان کو اچھے طریقے سے کوئی کر لینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے بار ہی آتی ہے بریانی مسالہ ایڈ کرنے کی تو میں نے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے تاکہ جو ایک سپائیسی سا فلیور آتا ہے بریانی والا وہ اس کے اندر آجائے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون تاکہ اچھا سا جو فلیور ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا وہ آ جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام طرح چیزیں ایڈ بھی ہو رہی ہیں سار سار جو ہے نا اچھے تیکے سے کوک بھی ہو رہے ہیں سوکھا دھنیا پاودر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہی اس کے اندر میں زیرہ ایڈ کروں گی تاکہ مزددار سا جو فلیور ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ایک روایتی سا بریانی کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بھی آئی اس کے اندر اور سار سار جو ہے نا ہمیں مزددار سے جو ہے مسالہ رائس پر مل جائیں اس کے بعد اس کے اندر ایک لیٹر ہم پانی ایڈ کر دیں گے اگر آپ لوگ زیادہ چاول لے رہے ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے نا پانی ایڈ کر دیجئے گا اچھے طریقے سے تمام طرح چیزوں کو مکس کریں گے تاکہ جو ہے مسالے جو ہے وہ مکس ہو جائیں ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزددار سی خوشبو ابھی سے آنے لگ گئی تھی اب جو ہے نا ہم اس کو اچھے طریقے سے کوکھونے دیں گے تھوڑی دیر ہم اس کو ایسے ہی کوکھونے دیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو سٹیم پر رکھیں گے آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ جب بھی بریانی بناتے ہیں یا چاول بوائل کرتے ہیں تو آپ لوگ کس طرح سے سٹیم کرتے ہیں ان کو میں تو پہلے نیچے اس کے طور رکھتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے گیلے لمال سے کور کر کے لڈ رکھتی ہوں پر اور جی اچھے طریقے سے یہ فریز ہو گئے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں ان کی ریکارڈنگ کر رہی تھی نا تو لائٹ چلی گئی تھی ون ٹیبل سپون مینیس کے اندر گرم مسالہ اور ٹو ٹیبل سپون مینیس کے اندر جو ہے نا کباب مسالہ ایڈ کیا تھا تاکہ مزدار سا سپائسی سا فلیور آئے اس کے بعد جو ہے نا انڈے کی کوٹنگ کر کے اس طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فریز کرنے کے باوجود ان کی شیپ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی اور ساتھ ساتھ مسالہ رائس بھی تیار ہو گئے تھے تو اس طرح سے جو ہے نا مزدار سی میں نے ان کی سروین تیار کی تھی اور تھوڑا سا دھنیا جو ہے نا وہ لیا تھا اسے گارنشنگ کی تھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت زیادہ مزدار سی خوشبو آ رہی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں نا تو مجھے مزید رنگ فورسمنٹ ملتی ہے کہ میں مزید مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اسی دن میں نے دمپخت بھی تیار کیا تھا جس کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آپ لوگ جو ہے نا وہ بھی میرے چینل پر میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت زیادہ مزیدار لذیذ یہ شامی کباب تیار ہو گئے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئیں گے اور آپ لوگ کو دھیے ساری تاریفیں ضرور ملیں گی اور مجھے آپ لوگ نے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ اسی طرح سے ہم لوگ کنیکٹیڈ رہتے ہیں میرے چینل سسٹرز ڈیٹ کروپ کو ضرور پروموٹ کیا کریں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ سب کے ساتھ اس ریسپی کے انگلیڈینس بھی میں ڈسکرپشن میں آئیڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے ابھی ریسنٹلی ویٹ لاؤس کا ایک بہت زیادہ زبدرستہ سیلڈ بھی شیئر کی ہے شورٹس میں آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب آپ لوگ تو یہاں پر ہیں نہیں ہیں تو میں ہی یہ مسالہ رائس اور ساتھ ساتھ شامی کباب انجوائے کرتی ہوں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ